اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیت کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام آج کا یہ بہترین اور زبردست عمل خاص کر رجت کے بارے میں ہے رجت کیا ہوتا ہے؟ رجت کیسے لگتا ہے؟ رجت کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ رجت کا علاج کیا ہوتا ہے؟ رجت اور جادو میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رجت اور آسیبی جنات کے اثرات میں فرق کیا ہوتا ہے؟ رجت میں آنے والے جنات کہاں سے آتے ہیں؟ رجت جنات کی وجہ سے ہوتا ہے یا موکلین کی وجہ سے؟ یہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھئے گا ایڈ تک ضرور دیکھئے گا یہ اتنا بہترین اور زبردست عمل ہے آپ لوگوں کو آگاہ ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ رجت کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب آپ لوگ اس بارے میں جان سکو تو انشاءاللہ آئندہ آپ لوگوں کے دل سے ڈر خوف اور وہم بلکل بھی نکل جائے گا کہ رجت کس چیز سے ہوتا ہے اور رجت کیسے ہوتا ہے؟ اکثر دوست ڈرتے رہتے ہیں وہ عملیات میں تعویزات اور تلسمات نہیں لکھتے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ فوٹو سٹیٹ فوٹوکاپی نکالتے ہیں یا اکثر دوست عملیات کا نام و نشان نہیں لیتے وہ ڈرتے ہیں ان لوگوں کو یہ تک پتا نہیں ہوتا کہ رجت کس چیز سے ہوتی ہے وہی دوست رجت سے ڈرتے ہیں وہی دوست رجت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ عملیات کا نام و نشان تک نہیں لیتے رجت تلسمات کی وجہ سے نہیں ہوتا رجت تعویز لکھنے کی وجہ سے نہیں ہوتا رجت کے کئی اور وجوہات ہوتے ہیں ناظرین اکرام ان ویڈیو کو آپ لوگوں نے شیئر ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت سے مصیبت زدہ بین بائیں جو کہ رجتوں کے شکار ہوتے ہیں ترہ ترہ کے عملیات کر کے وہ رجتوں کے شکار ہوتے ہیں مختلف مصائب کا شکار ہوتے ہیں رجت میں بندش لگ جاتی ہیں رجت میں کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے رجت میں صحت تباہ و برباد ہو جاتا ہے گر تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور اس کے بعد لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ہم پر کھالا جادو ہوا ہم پر ہمارے دشمنوں نے کھالا جادو کیا ہم پر یہ ہوا ہم پر وہ ہوا علاقہ کھالا جادو نہیں ہوا ہوتا ہے وہ صرف ایک رجتی اثرات ہوتے ہیں جس سے مریض کی کیفیت بدل جاتی ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو بہت ہی ضروری ہے بہت ہی اہم ہے اسے شیئر ضرور کیجئے گا خاص کر اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو خاص کر ان دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا ان عاملین دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا جو ترہ ترہ کے مسئبتوں کا شکار ہو جو رجتوں کا شکار ہو خاصاً اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا یہ بہت ہی ضبردست و مجرب عملیات ہے دوسری بات جو آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سبسکرائبر کے ساتھ اپنے ویورٹ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں وہ یہ کہ کچھ دنوں پہلے ایک آفتہ پہلے میں نے ایک بات کی تھی ایک ویڈیو میں کہ ہم نے گلوبل عملیات کے چینل کو فسٹ کے ٹرینڈ میں لانا ہے اور فسٹ کے رینک میں لانا ہے الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر اندر گلوبل عملیات کے چینل میں ایک بہترین اور زبردست قسم کی تبدیلی آگئی اور گلوبل عملیات کا گلوبل عملیات کے چینل کا جو رینک ہے وہ اتنا زبردست بڑا اتنا آگے اس میں مومنٹ آئی کہ میں حیران رہ گیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرے دوست میرے سبسکرائبر میرے ویورز میرے ساتھ دیتے رہتے ہیں وہ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کو تو ناظرین اکرام کوشش ضرور کیجئے گا کہ گلوبل عملیات کا چینل فرسٹ رینک پھر آ جائے کیونکہ یہ ہم سب کا چینل ہے ہم سب گلوبل عملیات سے سیکھنے سکھانے آتے ہیں یہ ہماری کمیونٹی ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم یہاں ایک دوسروں کے ساتھ اپنا تبادلہ خیال شیئر کرتے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے ناظرین اکرام کہ رات کے وظیفے میں آپ لوگ ضرور شامل ہو جائے کریں جو رات کا وظیفہ میں پڑھتا ہوں اس میں آپ لوگ ضرور شامل ہو جائے کریں صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کریں اپنا نام لکے اور ساتھ میں اپنا مسئلہ شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو رات کے وظیفے میں شامل کیا کروں گا میں انشاءاللہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تین دن کے اندر اندر آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی چاہے وہ بندشے ہوں کالا جادو ہوں جو بھی مسئلہ و مسائل ہوگا میں رات کے وظیفے میں آپ لوگوں کو شامل کر کے آپ لوگوں کے لئے دعا کرتا رہوں گا بہت سو کہ انشاءاللہ فرق پڑھا ہے اور آپ لوگوں کو بھی فرق پڑھے گا ناظرین اکرام کوشش کیجئے گا کہ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا اب آتے ہیں رجت کی طرف ناظرین اکرام رجت کیا ہوتی ہے رجت موکلین کی وجہ سے ہوتی ہے رجت ہم پر موکلین لگاتے ہیں موکلین ہم پر رجت کیسے لگاتے ہیں موکلین رجت ہم پر تعویز کی وجہ سے نہیں لگاتے تلسم کی وجہ سے نہیں لگاتے موکلین ہم پر رجت بغیر اجازت کے کام کرنے کے لگاتے ہیں عملیات کبھی بھی بغیر اجازت کے نہیں کرنا چاہیے اگر آپ عملیات کرتے ہو آپ وظیفے کرتے ہو آپ ذکر اذکار کرتے ہو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ لوگوں کے کام کرتے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس اجازت ہونی چاہیے اجازت کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس حصار عملیات کا ہونا چاہیے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گروانوں کو بھی حصار ہونا چاہیے یہ بہت ہی ضروری ہے بہت ہی ضروری ہے اس کے بغیر اگر آپ لوگ عملیات کرو گے تو رجت آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو رجت آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ذکر اذکار کرتے ہو اس کے آوان اور موکلین آپ کے پاس آتے ہیں آپ کا ایک قسم کا کونیکشن نہیں جڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے آپ کا اجازت ہونا چاہیے آپ کا حصار ہونا چاہیے بغیر اجازت کے آپ لوگوں نے کھام کبھی نہیں کرنا جس شخص پر رجعت آئی ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ رجعت کی وجہ کیا تھی وہ سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ میں نے بغیر اجازت کے ذکر و اذکار کی میں نے بغیر حصار کے ذکر و اذکار کی آپ ذکر و اذکار کے لئے اجازت اور حصار کی ضرورت نہیں اگر آپ عملیات کرتے ہو تو آپ کے لئے بالکل بھی یہ چیزیں ضروری ہیں اگر فرض کرے آپ محبت کے لئے عمل کرنا چاہو وظیفہ کرنا چاہو تو اس کے لئے اجازت و حصار کی ضرورت نہیں آپ کسی مقصد کے لئے کرنا چاہو تو اس کے لئے ضرورت نہیں آپ اپنے کالا جادو کا توڑا اپنے مسئلے کے لئے کرنا چاہو تو کسی طرح کے مسئلے اس کے لئے ضرورت نہیں تو جب آپ عملیات کرنا چاہو عملیات کے لئے آپ کو بلکل بھی بغیر اجازت کے کام نہیں کرنا بغیر حصار کے کام نہیں کرنا رجت آج نہیں تو کل آپ کو بلکل بھی نہیں چھوڑے گی رجت یہ ضروری نہیں کہ صرف آپ کو رجت لگے آپ کے بچوں کو بھی رجت لگ سکتی ہے آپ کے بچوں کی جان بھی جا سکتی ہے آپ کے گھر والوں کی جان جا سکتی ہے ذکر اذکار جب آپ کرتے ہو آپ چھلکشیاں کرتے ہو آپ کے لیے اجازت ضروری ہے حسار ضروری ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ ترہ ترہ کے ذکر و اسکار کرتے ہیں ایک مہینہ ایک ہفتہ دو مہینے دو ہفتے ایک ذکر کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد تیسرا کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے ہر رات کو وہ تین تین چار چار ذکر و اسکار کرتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہئے عملیات میں ایسا بلکل نہیں ہوتا اور آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا چاہئے ایک ہی ٹوپک پکڑے ایک ہی ذکر و ازکار پکڑے آپ صورت اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسماع الحسنہ میں سے کوئی کرنا چاہتے ہیں صرف ایک ہی عمل کریں وہ عمل کریں جو عملیات کے لیے بہترین ثابت ہو تیسری وجہ تیسری وجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عملیات کے لیے صورت جن کے چلے کرتے ہیں صورت صافات کے چلے کرتے ہیں بڑے بڑے چلے کرتے ہیں بڑے بڑا عیت کرسی کے چلے کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے میں نے یہاں تک دیکھے ہیں کہ اکثر لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صورت مزمل کے عامل ہیں حالانکہ وہ رجت کے شکار ہوئے ہوتے ہیں صورت کے مزمل کے چلے آپ بلکل نہیں کٹ سکتے اگر آپ نے عملیات کرنا ہو آج کل کے دور میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے آسماء الحسنہ کے چلے کٹنا ہے اور آسماء الحسنہ کی کوئی بھی عمل کرنا ہے آپ یا رحیم کر سکتے ہو یا لطیف یا ودود کر سکتے ہو یا ودو کر سکتے ہو یا رحمان کر سکتے ہو یا سلام کر سکتے ہو یا قادر کر سکتے ہو بڑے بڑے آپ نے بلکل نہیں کرنا کوشش کیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ بڑے بڑے عمل آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے تعداد بہت بڑے ہوتے ہیں ہم اس میں آٹھ ڈالتے ہیں دوسری ہم کمزور ہوتے ہیں ہماری جو روحانی قوت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے اور وہ ہم پر اٹیک کر لیتے ہیں ہماری روحانی قوت اتنی مضبوط ہونی چاہیے اتنی پاور پل ہونی چاہیے کہ ان کے جو موقع لین اور آوان ہیں وہ ہم پر اٹیک نہیں کر سکے تو جب آپ اسماع الحسنہ کا ذکر اور اذکار کرو گے تو اس میں آپ کا پاور بہت زیادہ ہونا چاہیے اس میں پھر وہ آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا پاور ایسے زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہر رات کو بڑے بڑے تعدادوں میں ذکر اذکار کرنی ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ اسماع الحسنہ میں سے پڑھو گے تو اس کے تعداد بھی بڑے ہونی چاہیے یہ ہوا آج کے رجت کا ویڈیو ویڈیو بہت بڑی بن گئی دس منٹ سے آگے بن گئی دس منٹ سے آگے چلے گی میں کوشش پھر بھی کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے لئے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کے شیئر کروں معذرت چاہتا ہوں بڑے ویڈیو کے لئے میں نے ویڈیو بہت بڑی بنائی جس سے آپ لوگوں کا ٹائم اور آپ لوگوں کا ایم بیز بھی ضائع ہوں گے کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کے ٹائم اور ایم بیز ضائع نہ ہوں اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر و مددگار ہو اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسے لگے اللہ حافظ